موت کے بارے میں اقبال نے کہا موت کو سمجھے ہیں غافل اقتطام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غافل جو لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت نہیں پتا ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہی ہے اس کی جو شام ہے نہ وہ موت ہے زندگی ختم ہو گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے ایک نئی صبح کا آغاز ہے جس کو دوام آسلیا تو اصل میں تو ایک نئی زندگی کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں اور اس زندگی اور اس زندگی کا فرق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دریا میں اولی ڈبورز نکالو دو جو قطرہ ہے وہ یہ زندگی ہے جس کی شام ہو جاتی ہے موت پر اور جو دریا ہے وہ وہ زندگی ہے جس کو صبح دوام زندگی کہتے ہیں تو اس زندگی کی فکر کرنے والا اس وقت کرے گا جب اس کو یقین ہوگا اور یقین کی کیفیت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ رجوع اللہ سے ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے ہوتی، نمازوں میں دل لگانے سے ہوتی، چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہوتی ہے اور کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ کے کام میں لگنے سے ہوتی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے کہ جس میں یقین کی کیفیت سے انسار سرشار ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے لیے تقدو زیادہ کرے گا کہ جہاں اس کو زیادہ رہنا ہے جتنا بڑا دریا وہ موجود ہے اور اس کے لیے اتنی کرے گا جتنا قطرہ اس کے پاس ابھی ویلے میں تو یقین کی کیفیت سے ہم کنار ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور توبہ کرنا اور اس کی طرف پلٹنا ہے